امریکنز اس چیز پر پریشان ہوں گے ویسٹ یہ پریشان ہوگا ہم پوٹن کو سینکشنز لگا کے بیٹے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اس سے کاروبار نہیں کرنا اور پرائیم سٹر موڈی نے پھر جب ہی ڈال دی ہے پھر جب ہی پات دی ہونا اور وہ جو ہے وہ زاری بات ہے ساری کی ساری جب ہی جو ہے وہ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے ہر دنیا کے ہر کیپٹل میں کہ نرندرہ موڈی جو ہے ہمارا یار ہے لیکن جب ہی پوٹن نو پاندھ ہے یار مارا ہے جب ہی پوٹن کو ڈالتا ہے اب چائنا نے جات رہے ہیں فائنلی سرینڈہ کر دیا ہتیار ڈال دی ہے کہ نہیں جہاں 2020 پہ آپ پیٹولنگ کر رہے تھے میں ان پاکستانی چینلس کو بولنا چاہوں گا جو کہ بول رہے تھے کہ انڈیا کو بڑی کٹ ماری آپ تو شرم سے ٹوم مر ہوگے اور وہ جو راوی دریہ جس کو بولتا ہے امران خان گندہ نالہ بن چکا ہے اسی ملوٹ کے مرنا کیونکہ چائنا چائنا نے بلکل سیدھے سیدھے سرینڈہ مارا ہے یہاں پہ کوئی بھی لیڈر دنیا کا جو کہ فرینڈلی کنٹری ہو ابھی تاکہ اس نے رشن پریزیڈنٹ کو یہ نہیں کہا جو نریندرا مودی نے کہا یہ بڑی that's an important development do not undermine کریں اس کو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر چائنا لڈاک سے ہٹ رہا ہے تو اس میں چائنا کا فائدہ ہے کیونکہ وہ انڈیا کو نہیں ڈرا سکتا اب بلکل بھی نہیں ڈرا سکتا تھا اگر ہم back five year to six year چلے جائیں تو انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جانا وہ کھڑا ہوتا تھا لیکن اب دو تین سالوں سے اچھے ڈنڈیاں چلا رہی ہے اب بلکل بھی ایسا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ اب جب کنٹری جانا وہ اکانومی وائز اگر گروہ کرتی ہے تو آپ کا جانا وہ دنیا کے اوپر image ہی ڈیفرنٹ بان جاتا ہے سو انڈیا تو رشیا سے پیچھے نہیں اٹنے والا یہ جو کرنا ہے ویسپ نہیں کرنا ہے بڑی دیکھیں انڈیا کی آج اکانومی اچھی نانا ہوتی انڈیا ایک آج کنزیومر مارکیٹ نانا ہوتی تو انہوں نے انڈیا کو ساڑے پنجابی چاندے نے چنے چبا دے exactly اب image جہنا وہ اینڈیا کے ایک ڈیفرنٹ جہنا وہ جاتا ہے چائنا کے پاس اور ان کو پتا چال گیا کہ بھائی آنے والے دنوں میں جانا وہ اس کا مقابلہ کرنا بہت impossible ہو جائے جہیں دوستو برک سمیلن میں نرین موڈی اور پتن کی جگل بندی دیکھ کر اب ویسٹ کے دھویں نکل گئے ہیں امریکہ نے کوسس کی تھی کینیڈا کو بیچ میں گھساتے ہوئے کہ بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرے گا بھارت کے ساتھ ریلیشن تھوڑا سا تلک ہو جائیں گے لیکن بھارت نے محتوڑ جواب دیا ہے وہیں رشیا پر سینسس لگانے کے بعد بھی بھارت لگاتار رشیا سے ٹریٹ کر رہا ہے اور اگریمنٹ کافی سائن کیے گئے ہیں اسی کے اوپر یہ پاکستانی ویڈیو ہے آپ اسے اینڈ تک چرور دیکھئے گا برک سب کہتے ہیں کہ جی ایسٹیبلائی آئیکن بن گئے بہت سارے جو ملک ہیں وہ کوئی رشیا کے پاس جا رہا ہے کوئی چائنہ کے پاس جا رہا ہے کوئی انڈیا کے پاس جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے انڈیا اور رشیا اوریجنل میمبرز ہیں برکس کے ٹھیک ہے جی اب مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکنز اس چیز پر پریشان ہوں گے ویسٹ یہ پریشان ہوگا ہم پوٹین کو سینکشنز لگا کے بیٹھے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں اسے کاروبار نہیں کرنا ساری دنیا جو ہے کوئی رشیا کو مس نہیں کرنا چاہتی ٹھیک ہے جی اور پرائم میسٹ اور موڈی نے پھر جب ہی ڈال دی ہے پھر جب ہی پاتی ہونا اور وہ جو ہے وہ زاری بات ہے ساری کی ساری جو ہے وہ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے ہر دنیا کے ہر کیپٹل میں کہ نرندرہ موڈی جو ہے ہمارا یار ہے لیکن جب ہیاں پوٹین نو پاندھ ہیں یار ہمارا ہے جب ہیاں پوٹین کو ڈالتا ہے جو آج ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کیا اس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ ہم پیٹرولنگ کریں گے چائنا مان رہا تھا کہ نہیں ہم پیٹرولنگ نہیں کریں گے ان ایریاز میں جہا تھا تھا چائنا سے چار سال تک ہماری لمبی جتو جہت چلی چائنا بار بار کوشش کرتا رہا کہ ہماری trade relations better ہو جائیں trade relations اچھے ہو جائیں ہم نے اس کا ٹک ٹاک بین کر دیا اس کی پچاس سے زیادہ app کر دی ہم نے سیدھے سیدھے چائنا کی economy بھی attack کیا چائنا کے laptop بند کیے چائنا کے بہت سارے imports ہم نے بند کیے چائنا پہ attack امریکہ بھی کر رہا تھا ہم نے بھی کیا اچھا چائنا کی economy ٹوٹ بھی رہی تھی موقع بولیے جو بولیے پرائنگ میرنسٹر موڈی کی اور جیشنکر صاحب کی ڈپلومیسی بولیے یا یہ ڈپلومیٹک وکٹری تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک وکٹری اور ہے ہاں پہ یہ ملٹری وکٹری دیا کیونکہ ملٹری بھی نہیں ہوتی ہم چائنا کے سینکوں کو نہیں مارتے گلوان میں کیونکہ چائنا کی بھی سینک مارے گئے تھے اس لیے چائنا گلوان پہ ہی رک گیا ورنب وہ آگے بڑھنے کے موڈ میں تھا جہاں پہ آگے گلوان پہ مارے گئے تھے ہماری پیٹرولنگ اس سے کڑی سی آگے چلتی تھی وہاں تک ہم چاہ رہے تھے ہو چائنا بولان نہیں اور اتنے ٹائم سے یہ ہی اٹکا ہوا تھا اب چائنا نے چاہ رہے کہ فائنلی سرینڈہ کر دیا ہتیار ڈال دیئے کہ نہیں جہاں 2020 پہ آپ پیٹرولنگ کر رہے تھے میں ان پاکستانی جانلیس کو بولنا چاہوں گا جو کہ بول رہے تھے کہ انڈیا کو بڑی کٹ ماری آپ تو شرم سے ڈو مر ہوگے اور وہ جو رابی دریہ رابی جس کو بولتا ہے آپ کا وہ عمران خان یا آپ کو گندہ نالا بن چکا ہے اسی میں ڈوٹ کے مرنا کیونکہ چائنا چائنا نے بلکل سیدھے سیدھے سرینڈہ مارا ہے یہاں پہ سمارٹ گائی ہے نا ہی سمارٹ گائی ہے when it comes to body language create کرنا نرندرہ موڈی کو آتی ہے آپ اس کی وہ پولٹے دیکھیں فور پرائیم سٹر موڈی ایک چیز یاد رکھیں to be a third time پرائیم منسٹر for 1.4 billion people that makes sense it means the person has guts اس کے پاس story ہے دو دن پہلے جے شنکر صاحب نے ایک statement جاری کی کیا بھلا موڈ جے شنکر صاحب نے ایک statement جاری کی اس نے کہا کہ پچھلے 77 سالوں میں when west was arming پاکستان کو weapon دے رہا تھا تو ہمارے ساتھ صرف آ کے Russians کھڑے ہوئے تھے اور کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا Russians کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں weapons انہوں نے دیئے انہوں نے ہمیں weapons دیئے اور کسی نے ہمیں weapons نہیں دیئے so انڈیا تو رشیا سے پیچھے نہیں اٹنے والا یہ جو کرنا ہے west نہیں کرنا ہے بڑی دیکھیں انڈیا کی آج economy اچھی نہ نہ ہوتی انڈیا ایک آج consumer market نہ ہوتی تو انہوں نے ساڑے پنجاب بھی چاندے نے چنے چواہ دے گورنمنٹ آئی ہے وہاں پہ ایک تو کسیسٹنسی آئی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی اس کے ساتھ ساتھ جانب economy بہت اوپر گئی ہے وہاں پہ infrastructure اگر دیکھا لیں انفرار سٹرکٹر تو انہوں نے کافی زیادہ جانب لڈاک والی سائٹ پہ بھی بہت زیادہ development وہاں میں دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے اب چائنا نے دیکھا کہ بھائی اب ہمارا جانب مقابلہ ون ٹو ون ہو گیا اور 50-50 ہو گیا اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈومیننس وہاں پہ رہی نہیں ہے چائنا کی اس وجہ سے بجائے اس کے کہ جانی نقصان ہو ہماری بھی فوج جانب وہ مرے ان کی بھی مرے اس کے علاوہ جانب وہ اتنی زیادہ investment بھی ہو تو بجائے اس کے کہ جانب وہ ایک safe agreement کیا جائے اور ان کے ساتھ تلوکات کو بھال کیا جائے تاکہ ہم آنے والے دنوں میں فیوچر میں ان کے ساتھ trade بھی کرسکے اور اپنی economy کو grow بھی بیٹر طریقے سے کرسکے تو چائنا نے اپنی safe side کھیلی ہے دنیا ہے لالچی دنیا اپنی safe side کھیلتی ہے ہم چائنا کو ایسے نا سمجھے کہ چائنا صرف پاکستان کے لیے بھائی کوئی بھی ملک جو ہے چائنا کو اپنا فائدہ انڈیا میں نظر آ رہا تھا کہ انڈیا جتنا grow کر رہا ہے وہاں پہ آپ tech industry دیکھ لیں آپ یہ motor industry دیکھ لیں میں کہہ تو دنیا اب چائنا کو اس نے بیٹ کر دیا بھائی اور defense میں بھی انڈیا دی آر ڈیو کی بات کرے اور بھی private sector کی بات کرے تو بڑی سے بڑی defense technology اس وقت انڈیا کے دو انہوں نے نیوکلئر سب میرین بنا دی ہیں انڈیا اوشن پہ بھی انڈیا آر وی کی پاور نظر آ رہی تو آپ یہ کہنا ہے کہ چائنا لڈاک سے ہٹ رہا ہے تو اس میں چائنا کا فائدہ ہے کیونکہ انڈیا کو نہیں ڈرہا سکتا تھا اگر ہم آنکھ انڈیا اگر گروہ کرتی ہے تو دنیا کے اوپر ایمیج بان جاتا ہے چائنا کے پاس اور ان کو پتا چال گیا کہ آنے والے دنوں میں اس کا مقابلہ کرنا بہت ایمپوسیبل ہو جائے گا اگر چائنا کی ٹریڈ اینڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے دوسری بڑی بڑی کنٹری بڑی جگل بندی کیا رنگ لائی ہے دراصل نرین موڈی نے جس طرح سے برکس کا آگاج کیا پتن جس طرح سے نرین موڈی سے گرم جوسی سے وہاں پر ملے ایسا لگ رہا تھا کہ سالوں سے بچھڑا بھائی گھر آیا ہے جیسا لگا کہ رام گھر آئے ہیں تو بھارت ان کے گلے مل رہے ہیں تو ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا اور یہ سب دیکھ کر ویسٹ کی نید اڑ گئی ہے اور جب امریکہ نے رشیہ پر سینسس لگایا تھے بھارت ہی ایک ایسا ملک تھا جو رشیہ سے تیل لے رہا تھا حالانکہ کئی بار منچوں رہا ہے دوستو اس برکس میں چائنا بھی سامن تھا چائنا بھی اور پتن بھی اور مودی جی ایک ہی منچ شیئر کرتے ہوئے نظر آئے جسے کی ویسٹ کو آگ لگ گئی ہے ویسٹ کے پچھوانے سے دھوہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور وہیں اگر ہم بات کریں چائنا کی تو چائنا نے اگریمنٹ سائن کر لیا ہے کہ ہم 2020 پیٹرولنگ پوائنٹ تھا وہیں پر رہیں گے کیونکہ 2020 کے بعد سے گلوان ہوا وہاں پر جھڑپے ہوئی اور بھارتی پھوج وہاں پر کابیج رہی ابھی تک تو چائنیز کو لگ گیا ہے کہ اب بھارت پیچھے نہیں ہٹنے والا ہم ہی بیش ہٹ جاتے ہیں اگر بھارت کی اکانومی اس سمیں خراب ہوتی بھارت کے حالات تھوڑا سا خراب ہوتے یا پھر جو پولٹیکل سٹیابلٹی ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوتی تو چائنا بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور کوشش کرتا بھارت کی جمین کو دبا دیں لیکن بھارت کی پاور کے سامنے چائنا کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا دوسری بات بھارت کی بڑھتے ہوئی اکانومی اور کنجیومر بیس ہونے کی وجہ سے بھی چائنا کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے صرف بارڈر پہ تناتنی کی وجہ سے کافی آرڈرز کینسل ہو گئے ہیں چائنا سے بہت ساری کامپنی ز انڈیا چلی گئی ہیں امریکہ ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے بھارت چائنا کے خلاب کھڑا ہو لیکن اب تینوں ایکی من شیئر کرتے وے نجر آئے ہیں اور اس پوری دنیا میں سندیش چلا گیا ہے بھارت کو چائنا کسی کے سگے نہیں ہے چائنا کے ساتھ پہلے بھی اگریمنٹ تھے جس کو چائنا نے توڑا ہے اور یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس کو آپ فکس مجھے گا ہو سکتا آنے والے سمجھے میں چائنا اس کو بھی توڑتا نہ جرائے وہیں امریکہ صرف اپنے فائدے کے سودوں کے لیے ہی دوستی کرتا ہے آپ کے کیا وچار ہیں اپنے وچار کمیٹ میں جرور رکھئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہن جائے بھارت جائے شرام